حضران محمد ہماری گفتگو نیجل بلالا میں مومنین سے مطالب ذکر کی گئی صفحان سے مطالب جاری تھی چند ریمان جو آپ کے خدمت میں مولا کائنات پر پیش کیے گئے اور جس آیت مبارکہ کو مسلسل سرنامہ ایک کلام بنائے جاتا رہا آج کوشش کرنگا کہ اس موضوع کو صرف ایک یا دو صفحات جو آپ کے خدمت پر پیش کی گئے اسی انداز سے اس کلام کو فقط مطمئن پر کرنے یقینا کہ موضوع بہت قبیم کی ہے اور فرامین اہد بھی بہت زیادہ ہیں لیکن جسے ہم نے موضوع بنایا ہے تو یقین حضور لیں وہ بساقی خدمت پر پیش کرنے پروردگالی اللہ اسے ہم سے قبول فرمائیں ہمارا مرنہ اور ہمارا سننہ اور ہم سب کی توفیخات میں ضعبہ فرمائیں صلوات اللہ علیہ وسلم بھائیت مبارکہ کے خدمت پر پیش کی جاتی رہی کہ ہم نے ہر حد میں ایک رسول بھیجا ہے جو اللہ کی عبادت اور اجتنابِ تعبوت کی طرف ہدایت دیتا ہے فامنہ منحد اللہ بس ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کو پروردگالی اللہ ہدایت دیتا ہے وامنہ منحدت علیہ الدلالہ اور ان میں سے کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جنہیں اس ہدایت کا اثر نہیں ہوتا اور وہ خود اس ہدایت سے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ ان پر وہ کمرہی اور زلالت سب کر جاتی ہے فصیل فلعب پس ہر انسان کو پروردگالی اللہ اس بات کی طرف وعدار کرتا ہے تجار کرتا ہے کہ تم دیکھو دنیا میں کہ کیسے پروردگالی اللہ نے چھوٹلانے عوانوں کا انجام کیا کل میں آپ کی خدمت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کے دور کا اقواہ دیا اور روایت امام حسن حسکری علیہ السلام کے حوالے سے آج کی گفتگو میں انشاءاللہ ایک روایت اور آپ کی خدمت پرس کی جائے گی کہ پروردگال کہتا ہے دیکھو اپنی آنیں بھول کر رکھو زمانے کے حالات دیکھو کہ جھوٹلانے والوں کو پروردگال کیسے رسوہ کرتا ہے کیسے پروردگال زمین کر دیا کرتا ہے اور جو خدا اور خدا کے فرامین اور خدا کی بھجتوں کے محبت کرنے والے ہیں انہیں پروردگال بچایا کیسے کرتا ہے انہیں پروردگال دنیا اور آخرت میں سرفراز کیسے کیا کرتا ہے پس مولا کائناب کا ایک جملہ جو کلمات تسار میں سے سامنے اگورہ پیش کیا تھا دو الفاظ میں آنکھ شدمت میں دو صفات کے دور پر پیش کی تھی کہ پروردگال عالم جس قانون اور جس اسلوب سے اس دنیا میں انسانوں کا ایک طریقہ رکھا ہے پروردگال عالم انسانوں کے ان رویوں کو اہدبیت کی زبان سے نے بیان فرماتا ہے تو مولا نے جملہ فرمایا تھا کہ عاجز و عافا عاجز انسان کے لئے عافت ہے اگر انسان عاجز ہو جائے اور اس کے لئے اخلافتیں بند ہو جائیں تو یہ انسان کے لئے عافت اور مشکل کا باعث بن جاتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک جملہ تھا وہ سبر و شجاعت کہ شجاعت نام میں سبر کرنے کا کہ جہاں جتنا انسان سبر کر سکتا ہے وہ اس کے لئے شجاعت کی دلیل بنتا ہے اور میں نے کل سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ کے خدمت میں پیش کیا کہ مولا سیدو شہدہ جب نکل رہے تھے تب بھی یہی فرما رہے تھے کہ میں سبر کرنے کے لئے جانا ہوں وہ سبر اتنا عالی اور کمال تھا کہ جسے سیدو شہدہ نے کربلا کے محلان پر پیش کرمایا پس وہ سبر تھا جسے آج بھی دنیا یاد کرتی ہے تو آج صرف سیدو شہدہ نہیں سیدو شہدہ کے ہر سپاری کو جنہیں سیدو شہدہ نے یہ کہہ کر فضیلت بھی نہیں تھی اور ناز بھی کیا تھا کہ جیسے اصحاب بجھے بلے ہیں ویسے کسی کو نہ بجھ سکے یہ ان اصحاب کا کمال تھا کہ جن میں سے ہر ایک چراب بجھنے پر اس بات کے لئے آماتا تھا کہ اے سیدو شہدہ اگر آپ حکم فرمانے ہیں تو یہی تنوانے ہیں ہماری گردوں کو کار کر یہ سر آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں یہی نیزیں ہماری سینوں کو چاک کرنے ہیں یہ سینے تیار ہیں ان نیزوں کے مزے چٹنے کے لئے کہ جو آپ کے دشمنوں کی طرف سے چلیں آپ کی طرف یہ سینے اسے برداشت کر لیں گے پس یہ ان اصحاب کا کہ جنہوں نے سیدو شہدہ کی نماز کے لئے جو ظہر کا بست آیا آپ نے پورا باتیں معلوم ہے جانتے ہیں تو وہ اصحاب بھی تھے کہ جو نماز پڑھ نہیں رہے تھے نماز بچا رہے تھے اس چیز کے لئے کھڑھیں تھے کہ سیدو شہدہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے اصحاب نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ افراد ہوتے کہ جنہوں نے سیدو شہدہ پر آنے والے ہر تیر اور ہر اس بار کو روکا تھا کہ اس نماز کو اس عبادت کو اس تورید کو اور اس ایسی نماز کو بس ایک جملہ جو کل میں نے بیان کیا تھا اس کی مثال نماز تاریخ عصرات سے سوال کیا جائے کیا نماز پڑھنے والا وہ لشکر نہیں تھا کہ جو مرنے کے کیا تھا سیدو شہدہ کو کیا تکبیر کی آوازیں مہاں سے بلند نہیں ہو رہی تھی جو سیدو شہدہ کو قدل کرنا چاہتے تھے تاریخ نے تو یہی لکھا مختل نے بھی یہی لکھا کہ تکبیر کی آوازیں مہاں بھی بلند ہو رہی تھی جب سیدو شہدہ کا سر کٹا جایا نماز کی آوازیں وہاں بھی لگ رہی تھی کہ جہاں سیدو شہدہ سے جنگ کے لئے تبل بجائے جا رہے تھے پس فرق یہ تھا کہ اس نماز میں اور اس نماز میں ایک بنیالی فرق تھا وہ نماز وہ تھی جو ولایت اہدبیت اور عالی بلی اللہ کی محبت سے خالی تھی جو حسین کو قدر کرنے کے لئے آ رہے تھے اور یہ نماز وہ تھی جو حسین پر جان بچھاور کرنے کے لئے پڑھ رہے تھے جس نماز میں دین کو بتایا تھا وہ وہ نماز تھی کہ جہاں دلوں میں خوبے آلے محمد دی